بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج خوبصورت سے نیک لائن ایک نیو ڈیزائن کے ساتھ حاضر ہوں اس کو بنانے کے لیے یہ میرے پاس جو کپڑا ہے یہ 3 سے 4 یئر کی بیبی گرل کا ہے تو آپ اس کو کسی بھی سائز کی خاتون کے بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں شولڈر کا نشان جو ہے وہ 4.5 پہ اور جو عام ہول ہے وہ 5.5 پہ اور اس کو بڑھا کے یوں نشان لگائے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے یہاں سے ذرا سا گلائی میں نشان اور گلے کا ڈیزائن بنانے کے لیے چونکہ یہ بیبی گرل کا ہے تو یہ 2.2 پہ اور سیم دوسری سائٹ پہ یہ 2.5 پہ نشان لگائیں گے آپ اگر بڑی لڑکی کا بنا رہے ہیں تو اس حساب سے 3 اور 3 سے 3.5 بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ ایک 2 پوائنٹ یہاں ہمارے جو نیکھول کا نشان ہے اس سے ہم سیدھی بلکل ایک لائن لگائیں گے 7 انچ تک یہ 7 انچ ہے یہ دیکھیں میں اس سے دکھاتے دیتی ہوں آپ کو 7 انچ پہ نشان لگائیں گے اور جو ڈیپ ہے وہ پونے 3 انچ میں نے یہ ڈیپ رکھا ہے دو پوائنٹ کم میں یہ میں ڈیپ کا نشان لگا رہی ہوں اس کی کٹنگ آم ہول کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور نیکھول کی کٹنگ کرنے کے لیے پہلے یہ جو ہمارا نشان دوسری سائیڈ پہ تھا اس کو یوں آپ گلائی میں لا کے اس لائن تک ملا دیں گے اب اس کی کٹنگ کریں گے یہ اس میٹرک نیک لائن بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے جو میں آج بنا رہی ہوں اور بڑا ایزی میٹھاڈ ہے اس کا یہ دیکھیں یہاں تک اس کو میں نے کٹ کر لیا اور یہ جو نشان ہے ہم اس کو بھی کٹ کر لیں گے چلیے اب اس پہ ایک طرف ہم یہ ڈوری لوب لگائیں گے یہ ڈوری لوب میں نے بنا لیا ہے اس کو بنانے کا مکمل اور صحیح پرفیکٹ طریقہ جو ہے وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کر چکی ہوں اور دوسری طرف میں پوٹلی بطن بنا رہی ہوں بیڈز کو کپڑے کے پیچھ میں رکھ کے تو آپ دھاگے سے اس کو ریپ کریں لے پیٹیں اور اس کا بہت آسان جو ہے ایک میتھرڈ وہ یہ ہے کہ آپ اس کو پھرکی کے اندر سے گزار لیں اور دوسری سائٹ سے کپڑے کو کینسلیں یہ خدر کا ہے کورٹن لیلن مرینا کوئی بھی دوسرا سٹاف بڑی آسانی سے گزر جاتا ہے اور خدر بھی بہت پرفیکٹ بنتے ہیں یہ پوٹلی بٹن اس کو آپ کپڑے کو سینٹر سے یوں اگر کھینس لیں چاروں طرف تو اس کے اوپر کوئی بل یا چندت نہیں رہتا اب اس کو دھاگے سے ریپ کریں گے یہ دھاگہ اس کے اوپر کس کے لپیٹ لیں اس کپڑے کو یہاں سے پکڑتے ہوئے اس دھاگے کو اس کے اوپر دو چار بل دے لیں اور پھر اس کو یہاں گرہ لگا لیں گرہ آپ کسی بھی طرح لگا سکتے ہیں یہ لیجئے یہ ہمارا اوٹلی بٹن بن کے تیار ہو گیا ہے یہ اس طرح کے تین بٹن یہاں لگیں گے دو یا تین کافی ہوں گے یہاں اس سائیڈ پہ اور اسی طرح یہ دو تین ہمارے ڈوری لوپس کام آئیں گے تو یہ ڈوری لوپ ایک سائیڈ پہ یہاں رکھ کے میں ان کو سلائی سے سلائی کر دوں گی یہاں ون اور تھوڑا سا ڈسٹنس ایکول ڈسٹنس سے یہ تین ڈوری لوپس یہاں میں سلائی کروں ہوں گی ایک سائیڈ پہ اور اسی طرح دوسری سائیڈ پہ یہ پوٹلی بٹن یہاں یہ سلائی کروں گی تو چلیں سلائی کرتے ہیں یہ بٹن اور لوپس جو ہیں وہ دونوں سائیڈ پہ بلکل ایک ہی پوزیشن میں ہو اور دونوں کا ڈسٹنس بھی ایکول ہو تو اس لیے یہ میں اس کو یہاں مارک کر لیتی ہوں چلیے یہ مارک اب جو ہے ہم اس انچی ٹیپ سے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا یہ دیکھیں یہ 1.5 انچ کے فاصلے پہ ہے ادھر بھی 1.5 یہاں یہ آئے گا تو چلیں اب لگاتی ہوں میں اس کو یہ لوپ اور بٹن دونوں اٹیچ کر دی ہیں ایکسٹرا کپڑا جو ہے میں نے کٹ کر لی ہے اس کے بعد نیکس ٹیپ جو ہے ہمارا کپڑے کی ایک سٹریپ لی ہے یہ تین انچ سے دو پوائنٹ کم اور اس کے اوپر پیسٹنگ پیپر جو ہے یہ بھی 2 انچ سے 1.5 یہ لیا ہے آپ 2 انچ پورا بھی لے سکتے ہیں اس کو میں نے اس کے پیسٹ کر لیا ہے پہلے سینٹر میں فولد کیا ہے اور یہ سائٹ کی کناروں کو فولد کیا ہے اب ہم اس کو اس کے ساتھ سلائی کریں گے یہاں بیک سے رکھ کے یہ سلائی میں لگانا شروع کروں گی اس کے اوپر یوں اور اس پوری پٹی کے اوپر یہ سلائی یوں سیدھی لگا دوں گی یہ سلائی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں یہ سلائی یعنی یہ پٹی ہماری جو ہم نے تیار کی ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ایسے ہم نے اس کو پیسٹنگ پیپر لگا کے تیار کر لینا ہے اور اس کو ایک سائٹ پھر سے سینہ شروع کرنا ہے اور اس کو کانٹینیوسلی یہ سیکنڈ سائٹ پہ یہاں تک کمپلیٹ کر لینا ہے اس کو میں نے سلائی لگا دی ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے اس کو رکھ کے سلائی لگائیں گے اب ہم اگلی سلائی اس کپڑے کی پٹی کو یوں باہر نکال کے یہاں ایک سائٹ سے اس کے اوپر بلکل سیدھی سلائی یوں لگائیں گے اب یہاں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کپڑے کے کلر کے رنگ سے سلائی لگائیں یا میں نے اورنگ آگا ڈالا ہوا تو مسترڈ تو میں اسی سے لگا لوں گی بی بی گل کا ہے تو اچھا لگے گا اسی سے میں یہ سلائی جو ہے سیکنڈ والی یہ اوپر کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ سلائی میں نے لگا دی ہے اب ہم اس کو جسٹ سینٹر سے جہاں تک ہم نے اس کو کٹ کیا تھا وہاں تک اس کو یوں فولڈ کریں گے سیدھا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سیدھا کر اس کو ذرا سا پریس کرتے ہیں یہ لوپ اور ڈوری بٹن کے ساتھ ہمارے نیک لائن جو ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے یہ سل گئی ہے اب اس ایکسٹرا کپڑے کو میں اس کو پہلے اوپن کر کے ایکسٹرا کپڑے کو یہاں سے کٹ کر لیتی ہوں اور اس کے اوپر یہ میرے پاس ایک ریب میں کپڑا ہے اس کی پائپنگ کر لیتی ہوں پائپنگ کرنے کے لیے یہاں سے یہ میں شروع کریں گی پائپنگ کا بھی کمپلیٹ جو میتھڑ ہے وہ میرے چینل پہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں بی بی گل کے گلے پہ گول گلے پہ پائپنگ اس طرح کرتے ہیں پائپنگ کے لیے کپڑے کو ڈبل کر کے یہ جو ریب کپڑا تھا اس کو یوں ڈبل کر کے جسٹ ایک پہلی سلائی لگائی ہے اس کے بعد دوسری سلائی جو ہے اس کو فول کرنے کے بعد یہاں لگاؤں گی یہ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ بہت آسان میتھر سے یہ اسمیٹرک نیک ڈیزائن بن کے تیار ہو گیا ہے پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نیو ہیں تو ایسی ہی کارامت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تینک یو اللہ حافظ